سہسرے کال نمشکار ہمارے سبھی کسان بھائیوں کو کسان بھائیوں گیوہوں کی لمبی بالیوں سے اتبادن زیادہ ملتا ہے عام گیوہوں کے مقابلے یہ جو آپ ہماری گیوہوں کی فصل ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس میں ہر ایک بال میں مکھیوں کی گنتی 26 سے 27 ہے سبھی کسان بھائیوں کی یہی اچھا ہوتی ہے کہ بالیوں کی لمبائی کیسے بڑھائی جا سکے فصل میں کیا کیا ڈالا جائے کیا کیا اسپریے کیا جائے پچھلے دنوں جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سوسل میڈیا پہ ایک فوٹو لمبی بالیوں والی کافی ویرل ہوئی ہے جو جروری چیز ہے کہ گیوہوں کی بالیوں کا سائج لمبا کیسے کرتے ہیں کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے بالیوں کو لمبا کرنے کے لئے اس کے بعد بالیاں لمبی ہونے پہ اس میں جو ہے گھنڈیوں یعنی مکھیوں کی سنخیہ دانوں کی سنخیہ زیادہ ہونے پر پیداوار کتنی بڑھتی ہے بالیوں کا نرمار سب سے پہلے جو ہے جو ہے جوائنٹنگ اسٹیج جو ہوتی ہے اس سمیں ہونا ہوتا ہے بالیاں گیوہوں کی لگ بک پچھ پن سے ساٹھ دن کی عوستہ ہونے پہ بن جاتی ہیں یا ایسے کہہ لیں کہ گیوہوں بوائی سے لے کر جب آپ کی فصل پچھ پن سے ساٹھ دن کی ہوتی ہے تب ہی بالیاں بن چکی ہوتی ہیں تو آج ہم ڈیٹیل سے اس ویڈیو کے مادیم سے جانیں گے آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں جو کسان بھائی ہمارے چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور پاس علی گھنٹی کو پریس کر لیں جسے کھیتی کے ویڈیو آپ لوگوں تک سمیں سے پہنچتے رہیں جیسے کی بچے کے جنم سے پہلے پہلے ایک ماتا کو بیٹامین پرٹین یکت اچھی خوراک دی جاتی ہے کہ بچہ سوست ہسٹ پسٹ جن میں کپوشن کا سکار نہ ہو سکے ویسے ہی ہمارے فصلوں پر لاغو ہوتا ہے آپ نے اپنی فصل میں جو خوراک سنتلیت ماترہ میں پچپن سے ساٹھ دن کے پہلے پہلے پروائیڈ کرواتے ہیں یا دیتے ہیں اسی کے مطابق بالیوں کو بننا ہوتا ہے فصل میں پچپن سے ساٹھ دن سے پہلے پہلے آپ نے اچھے سے دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں تو بالیوں کا نرمان ہو جانے کے بعد آپ فصل میں چاہے جتنی خوراک اچھے سے اچھی پریوک کریں سپریے کریں بالیوں کا سائج نہیں بڑھے گا بالیاں سوسط و مجبوط نہیں بن پائیں گی ہاں اگر آپ ساٹھ سے ستر دن کی فصل ہو جانے پہ جو بھی ہر طرح کی سپریے کرتے ہیں ہر طرح کی ان پی کے کا سپریے کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا صرف دانوں میں چمک آئے گی دانوں کا اکار بڑھ سکتا ہے بالیوں کی لمبائی اکار بڑھنے میں کوئی زیادہ پربھاؤ نہیں دکھائی پڑے گا اب انبھاؤ کے طور پر بات کی جائے کیا واقعی جو لمبی بالیاں ہوتی ہیں تو اس کی پیداوار زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس پہ ہم ناظر ڈالتے ہیں آپ لوگ کسان بھائیوں جانتے ہوں گے کچھ ایسی گیہوں کی قسمیں ہوتی ہیں جس میں بال کی لمبائی تو زیادہ ہوتی ہے پر بال میں جو مکھیوں کی گنتی کم ہوتی ہے ہر مکھی میں دانوں کی سنکھیا لگ بگ دو سے تین ہی رہ جاتی ہے تو لمبی جو بال ہے وہ ایک دکھاوے کے روپ میں رہے گی پیداوار اتنی اچھی سے نہیں دے پائے گی دوسری طرف جو گیاہوں کی قسم آپ لوگ اچھے سے جانتے ہوں گے HD 2850 ان میں جو بالیاں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن مکھیوں کی گنتی زیادہ ہوتی ہے اور ہر مکھی میں دانوں کی سنکھیا بھی زیادہ ہوتی ہے دانے گھنے اور موٹے اور ٹھوس بھی ہوتے ہیں تو چھوٹی سی بال میں ہم اچھی پیداوار گیاہوں کی بوائی سے لے کر تو اس استطیق میں آپ کی فصل میں بالیوں کی لمبائی بھی ہوتی ہے اور اچھی مکھیوں کی گنتی بھی زیادہ ہوگی دانوں کی سنکھیا بھی زیادہ آپ کو ملے گی ویسے پرتی جو ہے مکھی میں دانوں کی سنکھیا جو ہے پانچ کے آس پاس ہوتی ہے تو آپ کی پیداوار بہت شاندار ہوگی اگر ہر بالیوں میں مکھیوں کی سنکھیا 26 سے 27 ہے تو بھی بہت اچھی آپ کو پیداوار ملے گی اگر نورمل گیاہوں میں دیکھا جائے عام طور پر بالیوں میں جو مکھیوں کی گنتی ہوتی ہے وہ لگ بگ 20 سے 22 ہی ہوتی ہے اور ہر مکھی میں دانوں کی گنتی جو ہے 4 سے 5 ہو تو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ گیاہوں سے اچھی پیداوار ملے گی وہیں اگر مکھیوں میں دانے پانچ ہیں اور مکھیوں کی سنکھیا جو ہوتی ہے ہر بال میں 26 سے 27 ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کھیت میں کتنی جبردست پیداوار آپ لوگوں کو ملنے والی ہے باقی ہمارا انبھو کہتا ہے کہ بالیوں کے اندر دانے و مکھیوں کی ادھک سنکھیا ہو تو اس پہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کی دیکھ بھال کیسے رہی بوائی کے سمیے سے لے کے اور 55 سے 60 دن جو اہم دن ہوتے ہیں گیاہوں کی دیکھ ریکھ میں اس پہ بھی ڈیپینٹ کرتی ہے بالیوں کی لمبائی بالیوں کی ہائیڈ اور بالیوں کی مٹائی کچھ کمپنیاں اس پرکار سے بالیوں کی لمبی فوٹو دکھا کر اور بیج کو بینستی ہیں اور کسان بھائی اتاہیت ہو کر بیج کو کھریدتے ہیں اور پھر فلڈ میں وہ پردرسن وہ ورائٹی نہیں کر پاتی ہے یا تو پھر اتنی دیکھ بھال اور کیر نہیں کر پاتے ہیں ہمارے کسان یا پھر ان کی مٹی یا پھر پانی میں کوئی انتر ضرور ہوتا ہے کسان بھائیو تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہوگا تو کسان ہیت میں دبا کر شیئر کیجئے گا جائے ہند دھنیواد